عمران کیفیٹیریا کا تجھ زائقہ ہی نہیں بلکہ ایک جس بات ہے دوستوں کی ٹولیاں پہلے ان چلچراتی سیخوں پہ یادیں پھر ہوتے پھر ان یادوں کو دہکانے واپس یہیں آتے اب تو اس خیام چوک پہ ملاقاتوں کا سلسلہ ایک دستور سا بن گیا ہے جہاں دھوئے کے آگوش میں پروسہ جاتا ہے کشمیر کا سب سے زائقے دار خوشبودار سرخ مٹن تجھے میری شری نگر کی آخری شام نے جیسے ہی رات کی چادر اڑی بیلی روشنی کے سائے میں ہم اپنی آخری دعوت کے نزدیک خیام پہنچ چکے تھے پرانے شری نگر کے اس علاقے میں خیام سینیما ہوا کرتا تھا جس کے سائے میں درجنوں چائے اور کہوے کے اٹھے پنکتے تھے جب نائنٹیز کے دور میں انسرجنسی ہاوی ہوئی تو خیام سینیما کے ساتھ شری نگر کے سارے سینیما ہالز بجھا دیئے گئے جس کی وجہ سے ان کیفیٹیریاز میں بھی اندھیرہ ہوا تو عمران کیفیٹیریاز نے اس علاقے کو کوئلوں سے روشن کیا اور ان کے تجھ کی خوشبو ایسی پھیلی کہ اس علاقے کا نام ہی پڑ گیا خیام چوک میں جیسے ہی خیام چوک پہچا اس جگمگاتی دکان سے بے پناہ دھواں بے کابو ہو رہا تھا اور ایک لہیم شہیم جنٹل جائنٹ سا شخص کسی ہوئی سفیڈ ٹی شرٹ میں اس دھوئے کو کابو کرتے ہوئے لوہے کی انگیٹھی پہ تجھ اور سیخ کواب کی درجنوں سیخیں چرچرہ رہا تھا جو یہاں عمران کے نام سے کافی مشہور ہیں اور سیتالیس سال پرانی دھوئے سے روشن یہ دکان ہی میری آج کی منزل عمران کیفیٹیریہ ہے شریرنگر میں سب سے پاپلر سٹریفوٹ کے اگر بات کی جائے گی تو آئی دنگ تجھ کو کوئی بھی نہیں بیٹھ کر سکتا اور وہ بھی عمران کیفیٹیریہ کیا اور اگر بابیکیوز میں سب سے اوپر کسی بابیکیوز پاٹ کی بات کی جائے گی تو عمران کیفیٹیریہ کا نام سب سے اوپر آئے گا اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کون ہوں تو میں ہوں بہت سوچ رہے ہیں کس کہانی کا سوتر دھار ہے ہمارے پاس مٹن ٹکا مٹن کباب یہ یہاں پہ لگا ہوا ہے اور ہمارے پاس دریانی ہے فیش ہے تو ہیا تو ہم کوالٹی کے ساتھ کرتے ہیں ہم زیادہ کونٹیٹی نہیں رکھتے بکاز یہ ہے کہ اگر ہم زیادہ آئٹمز رکھیں گے تو کسٹمر کو اتنا پریولیج نہیں مل پاتا ہے خلدی کے بیس پر بنتے ہیں بریانی چکن پیسز دکھ رہے ہیں کھڑے مسالے دکھ رہے ہیں ڈالچینی دکھ رہی ہے ٹکے کی شکل کی گچھی ہوئی ان سرخ سیخوں کو پلٹتے ہوئے عمران بھائی نے بتایا کہ وہ صبح سورج کی پہلی روشنی پوٹتے ہی بھیڑ کے گوشت کے ان چوکور پکنوں کو کشمیری مرش دہی سفیز سرکے اور کچھ خوشبودار مسالوں میں بارہ گھنٹے کے لیے میرینیٹ کرتے ہیں اور سورج کی روشنی جیسے ہی وادی کو الویدہ کہتی ہے وہ ان تجھ کی سیخوں کو سلکت ہوئے کوئلوں پر بچھانا شروع کر دیتے ہیں عمران کیفیٹریہ کا محول کسی جشن سے کم نہیں تھا دوستوں کی ٹولی دھن کے دائرے میں جیسے ہی داخل ہوتی ایک لڑکا فورن آرڈر لیتا اور عمران بھائی آرڈر کے حساب سے لال سرخ تجھ سے گتھی ایلمونیم کی نکیلی سیخیں شیشے کی تجوری سے نکالتے اور سلکتے ہوئے کوئلوں پر بچھا دیتے ہیں یہ فیٹ والی ہے یہ الگ ہم رکھتے ہیں ہمارے کسٹمر الگ ہوتے ہیں زیادہ شوکی نے وہ کون سے فیٹ والی کھاتے ہیں جو اچھے کھانے والے وہ فیٹ والی کھاتے ہیں پھر لال سفید چیک والی تجھ کی سیخیں بھی ساتھ میں ہی لگا کے پنکھے کی تیز ہوا میں ان کوئلوں کو روشن ہونے تک دھکایا اور انگاروں میں آگ بھرتے ہی تجھ کی سیخیں چرچراتے ہوئے پکنے لگیں اور گلابی پن دور ہوتے ہی ایک ایک کر کے ساری سیخیں پلٹیں پھر پنکھا بند کر کے عمران بھائی ہاتھ والے پنکھے سے آنچ کا پیمانہ اپنے حساب سے گھٹاتے اور بڑھاتے رہے جب تجھ کی نمی چربی کے ساتھ کوئلوں پہ پڑی تو پوری دکان مانو دھوئے میں سماس ہی گئی تو عمران بھائی نے فوراں ہی کسی آرٹسٹ کی طرح تیل کی پرتے دکھانی جیسے ہی شروع کی تجھ پہ ایک خوبصورا دھوئے کی سنہری پلٹ چڑھ گئی عمران بھائی نے ایک آخری بار بچی کچی نمی سیخوں سے جھٹک کے ان تجھ کی سیخوں کو آخری بار بھون کے تیار کر دیا تو یہ ہو گیا تیار یہاں سے ہم کباب لگا رہے ٹھیک ہے ایک آرڈر ختم دوسرا سٹارٹ یہ کباب ہو گئی اور دوسری طرف پہلے سے ہی آدھے سکھے ان ایک فٹ لمبے لچیلے سیخ کباب کو دو سیخوں کے بیچ موڑ کے کوئلوں پہ بچھایا اور ٹھیک اسی طرح بڑے سلیکے سے اُلٹتے پلٹتے کھماتے ہوئے سیخ کباب کو سنیرہ کر کے تیار کر دیا اور جو ایک خاص بات یہاں پر سب سے زیادہ ہے وہ ان کی چٹنیاں جو دیتے ہیں بہت میرے کال سے 6 ورائٹی کی چٹنی رہتی ہیں یہاں کی چٹنیوں کے بہت لوگ دیوان ہیں ان آٹھوں چٹنیوں میں سے کوئی چٹنی دہی اور مولی کی تو کوئی پیاز اور بند بو بھی کی کوئی اکروڑ کی تو کوئی گاجر کی جو ان تیار سیخوں کے ساتھ کالی بون چائنہ کی پلیٹ میں لواسے کے ساتھ سجا کے ایک ایک کر کے بڑی رفتار سے پروسی جا رہی تھے آپ لوگ کنے ٹائن سے کھا رہے ہیں میں 20 س sins کچھ تو ڈائٹنگ کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ فٹ والا کھا ہو زیادہ اچھا ہے وقت کے ساتھ بھیڑ کافی بڑھ گئی تھی اور ان تجھ کی سیکھوں سے انگیٹی پوری طرح سے ڈھاکسی گئی مجھے بہت زوروں کی بھوک لگ رہی تھی تو میں نے بھی اپنی سیکھیں ساتھ میں ہی لگوا دی وقت کاٹنے کے لیے میں نے ایسے ہی پوچھا عمران آپ کا ہی نام ہے تو بھائی کے چہرے پہ ایک مایوسی سی کوندھی اور وہ تھوڑا جذباتی ہو کر کے بولے باپ اور بھائی کا سایہ اٹھنے کے بعد سولہ سال کی کم عمر سے اقبال بھائی نے اتنے بڑے نام کی زمداری اپنے کندے پہ بخو بھی اٹھائی اس لئے سبھی ان کو بھی اپنے والد اور بھائی کی طرح عمران ہی بولاتے ہیں اتنے میں میری سیکھ تیار ہو گئی تو عمران بھائی نے ایک پلیٹ میں لواسے کے ٹکڑے اور دوسری پلیٹ میں آٹھوں چٹنیاں خود اپنے ہاتھ سے سجا کے باہر ہی انگیٹھی کے گرمی کے بگل میں پروز دی اور پھر تجھ کی سیکھوں کے ایک گچھے کو تیز آنچ میں تیر تک چرچرائیا اور اسی گچھے کی ایک تینی گرمہ گرم میری پلیٹ میں بھی رکھ دیا میں نے لواسے کے ایک بڑے سے نوالے سے چربی والا تجھ سیکھ سے اتارا اور کچھ چٹنیوں سے لپیٹ کے میں نے اپنا پہلا زائقہ لیا یہ تو بہت ہی زبردست ہے تجھ کافی رسیلہ ہے اور خوشبودار مسالوں اور کشمیری مرش کا بڑا خوبصورت احساس مل رہا ہے یہاں کے تجھ کے سائز کافی بڑے ہیں اور گوشت کی کولڈی بھی اول درجے کی ہے جیسے ہی میں نے تجھ ختم کیا عمران بھائی نے ایک جلتا ہوا سی کباب کوئلوں سے اتار کے میری پلیٹ میں پروز دیا الائچی اور دھوئے کے خوشبو والے کباب کا بڑی امید سے میں نے ذائقہ لیا ذائقہ بہت زبردست ہے لیکن امید سے تھوڑا سا کم وازوان والے سی کباب کی شکل تو ہے لیکن ذائقہ نہیں ہے واقعی اگر کشمیر کے سب سے بہترین مٹن تجھ کی بات کی جائے گی تو عمران کیفیٹیریہ کا نام سب سے اوپر آئے گا عمران بھائی اور کشمیر کے اس سفر کی آخری دعوت سے میں نے الویدہ لیا اور اگلے دن بھاری من سے سب کو الویدہ کہا اور پندرہ دن کی مہمان نوازی اور یادگار لمحوں کے لیے ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور میں گھر واپسی کے لیے شرینگر ائرپورٹ واپس پہنچ گیا اور ہمارا ہوای جہاز روئی نمہ بادنوں پہ تیرتے ہوئے پہنچ گیا ہندوستان کی راجدھانی دلی اور کشمیر سے میرے سکول کے بچپن کے اس دوست کا پھر سے فون آیا بولا اگلی بار آوگے تو جنت اور قریب سے دکھاؤں گا اور اگر آپ کو کشمیر کا یہ سفر قریب سے دیکھنا ہو تو پورے گیارہ اپیسوڈز کی کشمیر سیریز کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے اور ایک ریکویسٹ بھی ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کی نوٹیفکیشن بھی آن کیجئے ملتے ہیں دلی کے سڑکوں کے نایاب زائقوں کے اگلے بہت ہی یادگار سفر میں تب تک کے لیے ستشریز سلامستی ملتے ہیں دلی کے ساتھ